بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوال ہے اگر رستے سے گری ہوئی کوئی چیز یا پیسے ملیں تو کیا کرنا چاہیے میرے بائی اور بہنوں اگر آپ کو رستے سے کوئی چیز بھی ملے پیسے ملیں یا کوئی اور چیز ملے تو فوراً اردگرد لوگوں کو بتایا جائے کہ مجھے یہاں سے پیسے یا کوئی چیز ملی ہے جس کی ہے نشانی بتا کر لے سکتا ہے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کوئی چیز ملے تو فوراً اٹھا کر چھپا لیتے ہیں یا اٹھا کر کہتے ہیں مجھے ملی ہے یہ میری ہے یہ غلط طریقہ کار ہے اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا میرے بائی اور بہنوں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی انداز سے کسی کا بھی مال نہ حق کھا لیں گے تو نماز اور روزے یہ عبادتیں بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گی لہذا مسلمانوں کو تو یہ بات واضح اور کلیر پتہ ہونی چاہیے کسی کا بھی نہ حق مال اگر آپ نے کھا لیا تو یہ گناہ آپ کو جہنم میں گرا دے گا لہذا حد تل مکان کوشش کریں اپنے اندر کبھی بھی حرام مال کو نہ جانے دیں کیوں کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے دل کا نور اور اس کی روحانیت حتم ہو جاتی ہے تو لہذا اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی پیسے یا کوئی چیز ملے تو ارد گرد دکان والوں کو بتا دیا جائے کہ اگر کوئی پیسے یا کوئی چیز ڈونڈ رہا ہوا یہاں آئے تو مجھے اطلاع دی جائے تو میں اسے واپس کر دوں گا اور اگر کافی دن گزر جائیں اور ایسا لگے کہ اب کوئی واپس نہیں آئے گا کسی نے نہیں پوچھا تو پھر کیا کیا جائے تو پھر ان پیسوں کو میرے بائیوں اور بہنوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے اس سے آپ کو بھی عجر ملے گا جس کے پیسے گم ہوئے تھے اللہ کل قیامت کے دن اسے بھی عجر دیں گے تو اسلام ہمیں یہ قلیم دیتا ہے اگر تمہیں کہیں سے کچیز یا پیسے ملیں تو پوچھا جائے اگر پوچھنے والا مل جائے تو لٹا دو اگر نہ مل جائے تو پھر وہ پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تفیقتہ فرمائے آمین